پیپلز پارٹی کے رہنما کمرز زمان کائرہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت ملک اور قوم کے لیے عذاب ہے عمران خان کو کسی غیر جمہوری طریقے سے چلتا نہیں کریں گے جلسوں کو اداروں پر دباؤ ڈالنے کا رنگ نہ دیا جائے عوام سے رابطہ بڑھانے کے لیے مزید جلسے کریں گے کس پر دباؤ بڑھا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھا رہے ہیں ہائی کورٹ پر بڑھا رہے ہیں تو سوالی بڑھا ہے آپ نے مجھے عجیب کر لیا سیاسی جماعتوں کا کام بنیادی طور پر عوامی رابطہ ہوتا ہے اور ہم نے کہا ہے کہ یہ حکومت اس ملک کے لیے ایک عذاب ہے ایف عمران خان پھر پاکستان کا مشکل حالات ہو جائے گا تو ہمیں عمران خان کو چلتا کرنا ہے کسی غیر جمہوری طریقے سے نہیں عوامی دباؤ سے عوامی دباؤ کے لیے کیا طریقہ ہے عوامی رابطہ اور عوامی رابطہ ہم نے پہلے اناؤنس کیا ہوا ہے چیئرمن صاحب نے ہم نے بار بار اناؤنس کیا ہوا ہے کہ چیئرمن صاحب نے فرسٹ فیز جو تھا وہ ختم کیا ہے وہ شروع کیا تھا کارساز سے اور ختم کیا ہے کشمیر میں اب سیکنڈ فیز ہے اس جلسے کے بعد فردر جلسے ہوں گے پنجاب میں بھی ہوں گے باقی جگہوں پہ بھی ہوں گے یہ عوامی رابطہ ہے آپ اس کو اس طرح کیوں انٹرپریٹ کر رہے ہیں